خان صاحب کی ایسی سپورٹر جنہوں نے اپنی بردے پر اللہ سے دعا کی کہ ان کو بردے کے توفے میں خان صاحب کی زمانت چاہیے اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی اور بھیرا انٹرچنج پر انہوں نے اپنا کیک کٹ کر کے بردے بھی بنائی اور خان صاحب کی زمانت کی خوشی بھی سالی پریٹ کی تو دل میں کہا تھا کہ خان صاحب میں تو آپ کو لاہور واپس لے کے جاؤں گی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا سب سے بیسٹ پریزنٹ دیا شامین ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ سٹیڈی کرتی ہیں یا جاب کرتی ہیں میں سوفٹر انجینئر ہوں اور جاب کرتی ہوں as a technical support analyst اور پی ٹی آئی میں میں میڈیا مینجمنٹ میں ہوں تو اس کی جو ٹویٹر ٹیم لاہور کی اس کو لیڈ کر رہی ہوں تو یہ آپ ٹویٹر ٹیم جو لاہور میں لیڈ کر رہی ہیں کب سے لیڈ کر رہی ہیں اور کب جوائن کیا آپ نے یہ ہم نے جب جوائن کیا جب پچھلے سال ریجیم چینج اپریشن ہوا اس کے فوراں بات ہماری میڈیا مینجمنٹ ٹیم بنی جس کا بیسکلی کام تھا سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی لاہور کیلئے اور جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے اس کو ہم پروموٹ کریں اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی اتنی ہی زیادہ ایکٹیو ہے اور اتنے ہی زیادہ ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جتنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اتنے ہی آپ گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہیں سب سے جو ایک سرپرائزنگ والی بات ہے مجھے شامین یہ بتائیں کہ آپ کی بردے تھی اس دن جس دن خان صاحب کو رہا کیا گیا ہے زمانہ تونکی کے منظور ہوئی ہے اس دن آپ کی بردے تھی آپ نے اس دن بردے ساری پرٹ کی یہ کیا سنیریو ہے کیا سٹوری ذرا یہ سنائے ہمارے ناظرین کو اچھا تو جب مجھے تو اس سارے میں جس دن سے خان صاحب گرفتار ہوئے تھے ہم لوگ اتنا زیادہ پریشان تھے اور اتنا زیادہ بزی تھے اس ساری ایکٹیویٹیز میں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میری بردے ہے تو جب رات بارہ بجے مجھے سب نے وش کیا تو مجھے یاد آئے کہ میری بردے ہے تب ہم اسلام آباد کے لیے نکل رہے تھے تو اب ہمیں نہیں پتا تھا کھان صاحب رہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو میں نے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری بردے پر یہ گفت دے دیں کہ عمران کاناج رہا ہو جائے ورنہ اس کے علاوہ تو بردے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سیلیبریٹ کرنے کا یا منانے کا کوئی ایسا سین نہیں تھا بہت زیادہ اداسی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا سب سے بیسٹ پریزنٹ دیا ہے اور یہ جو دن تھا جو سارا دن جس طرح میرا بردے کا پورا دن جس طرح گزرا ہے اسلام آباد میں ہم شیلنگ کھاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ برے حالات تھے وہاں پہ لیکن جو ایڈ ڈا اینڈ آف تا ڈے مجھے جو گفت ملے اور یہ جو دن ہے یہ میرے لئے سب سے یادگار ہے اور یہ زندگی کا میرا سب سے بیسٹ گفت ہے آپ لاہور میں بھی جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بھی آپ تین زمان پار میں بھی آپ مجود تھی جی بالکل پہلے تو دو دن ہم لاہور میں پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں تو اس کے بعد جب اسلام آباد کی کل خان صاحب کی تھا کہ اسلام آباد پہنچے سب لوگ تو پھر ہم اسلام آباد کیلئے نکل گئے تھے آپ اسلام آباد پہنچی اور تب تک آپ کو پتا تھا کہ زمانت منظور ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ جس جنگل میں خان صاحب فسے ہوئے تھے تو وہ لوگ تو کسی صورت ریڈی نہیں تھے ان کو لیکن جس طرح ہماری عدالتوں نے سٹینڈ لیا ہے کان صاحب کے لیے اور انہوں نے غلط کو بلکل ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کو بلکل غلط طریقے سے جو تھا ویڈاوٹ کسی وارنٹ کے گرفتار کیا گیا تھا اور ان پہ جتنے بھی کیسیز ہیں وہ سارے جالی ہیں تو عدالتوں نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ تو ہمیں آخری دم تک نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا لیکن ہم تہیہ کر چکے تھے کہ ان کو یہاں سے واپس لے کی جائیں بھیرا پہ جب ہم تھے تو ہمیں بتا لگا کہ سارے کیسیز میں جو ہیں اب ان کو فائنلی رہائی مل چکی ہے تو پھر اس ٹائم پہ ہم نے چھوٹا سا جو تھا وہ کیک لے کے اس کو ہم نے کہلے کے زیلیبریٹ کرنے کے لیے خان صاحب کی رہائی بھی اور میری برڈے بھی کیسا لگا مجھے بتائیں اتنے سالوں میں اتنی سالگیرا ہے آپ کی گزرین 8 سال سب سے بہت سالگیرا اس سال میں آپ نے منائی ہے جی بالکل اس سال میں تو جو مجھے یہ اللہ تعالی کی طرف سے توفہ ملا ہے خان صاحب کی رہائی کا کیونکہ یہ جو ظالم لوگ تھے انہوں نے تو خان صاحب کو چھوڑ نہیں نہیں تھا تو ہم تو بس چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح ہم ان کو واپس لیں تو میں نے دل میں کہا تھا کہ خان صاحب میں تو آپ کو لہور سے واپس لے کے جاؤں گی یہ جب سے آپ اسلام آباد گیا ہم ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں تو میں تو آپ کو واپس لینے آئی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو لہور زمان پارک واپس لے کے جائیں گے ہم لاہور والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ اسلام آباد ان کے ساتھ ہی پھر واپس آئیں گے جب ان کی زمانت منظور ہوئی ہے ہاں جی بالکل خان صاحب کی جب زمانت منظور ہو گئی ہے تو پھر اس طرح ریلیاں نکل پڑی تھی پھر خان صاحب بھی نکل پڑے تو اس طرح اکٹھے ہی جو ہیں ہم موٹر وے پہ آگے پیچھے جو ہیں وہ سارے پہنچے ہیں لاہور مجھے یہ بتائیں شامین آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے پہلی دفعہ میں ان سے دوہزار چودہ میں بھی ملی تھی تب میں آئیس اف میں تھی تو تب یہ تھا کہ تب یہ سیلفیوں والا کوئی بھی سین نہیں تھا اس طرح موبائلز میں اس طرح سیلفیاں ہی ہوتی تھی تو ایک تصویر ہوتی تھی ساروں کی جو اکٹھی ہو جاتی تھی خان صاحب کے ساتھ نہ تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی میں بہت چھوٹی دے اس طرح مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کیا عمر تھی آپ کی تب میری اس ٹائم ہوگی عمر ہوگی میری سولہ سترہ ساتھ تو اتنی میری ایج تھی تو مجھے جب خان صاحب نے سب نے کہا کہ تصویر ہو گئی تصویر ہو گئی تو خان صاحب کے رہے تھے کہ لیٹ ہو رہا جلدی کریں ان کی اور بھی میٹنگز تھی تو میں چھپ کے پیچھے کھڑی بھی تھی مونی جا کر کے تو خان صاحب نے کہا کسی کی رہ تو نہیں کہی تصویر تو نا سب نے کہا اس کی رہ گئی تو کہہ رہے آ جو تم بھی تو مجھے یہ بات آتا ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ آ جو اتر والا تصویر حالکہ وہ لیٹ ہو رہے اس سال جنوری میں بلکل 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے جو ہمارا میڈیا مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے تو مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس کو آپ تصویروں میں دیکھتی ہیں جب آپ پہلی بار پہلی ملاقات ہوئی ہے پہلی بار ملی تو کیا آپ کی فیلنگ سی کیا آپ کی جز بات ہے اتنی بے یقینی کسی کیفیت تھی کہ یقینی نہیں آرہا تھا کہ یہ بالکل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بڑی confusion بھی ہو رہی تھی لیکن جو ہم نے خان صاحب کو اپنا آئیڈیا جو تھا اور جو بھی ہم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے وہ پرزنٹ کرنا تھا تو تینشن بھی بہتی confusion بھی بہتی لیکن سکسیسفلی میں نے خان صاحب سے بات کر لی اور انہیں بتا دیا کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں کام کس طرح لے کے چلے اس ملاقات میں کیا بات چی دی خان صاحب نے آپ کو کیا کہا انہوں نے شاباج دی تھی کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں خواتین بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا بھی یہی تھا کہ یہ جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم ہے اس میں خواتین کو بہت زیادہ نمائندگی دی گئی ہے تو اس کے لیے میں نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کو اور اپنی گراؤنڈ ایکٹیوٹیز کو فیمیلز کو لیڈ دی گئی ہے بہت زیادہ یعنی کہ جتنا میل ہیں اتنے ہی فیمیلز ہیں ہمارے اس میں یہ میڈیا مینجمنٹ میں یہ بہت ہے کہ ہم فیمیلز کو آگے لے کر آ رہے ہیں تو وہ سارا ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم فیمیلز کو لیڈرشپ دے رہے ہیں کس طرح ہم نئے لیڈرز پیدا کر رہے ہیں جبتا ہے کتنی بار آپ شہل کا نشانہ بنی ہے جتنے ہی دفعہ بھی پولیس نے شہلنگ سے ہم پہ حملہ کی ہے ہم شہل کھا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ شہل کھا کہ ہمیں دھومیں بغیرہ کی عادت ہو گئے لیکن بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے پھر شہلنگ کے بعد کتنے دن ہماری جو ہے وہ گلہ خراب آنکھوں میں درد اور جس طرح شہلنگ میں جس طرح بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم اتنے دن سے اس ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں کل بھی اسلام آباد میں اپنی بیڑے والے دن میں اتنی زیادہ آسو گیز کھا چکی ہو کہ ایک تو ہماری طرف ہم لیڈیز کھڑے ہوئے تھے کچھ جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں ہم لوگ تو بہت پیچھے کھڑے ہوئے تھے بہت پیچھے ہم ہالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پولیس نے دیکھ کے کہ یہ لڑکیاں کھڑی ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے پر نشانہ مار کے ہمیں شل مارا جس کا مجھے بہت دکھ ہے وہ آپ کو اس سے چھوٹ لگی لگی آپ کو وہ لگا یہاں بچ گئی جی میری بہن کے پاؤں پر آکے لگا تو چھوٹ انہیں بہت زیادہ نہیں لگی کیونکہ انہوں نے جوگرز پینے ہوئے تھے لیکن مجھے دکھ بہت زیادہ ہوئے اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے تھے ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے ہم تو اتنے پرامل لوگ ہیں کہ اتنی لمبی جدو جاہت ہے ہماری دوہزار گیارہ سے ہم یہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی آپ یہ اندازہ کریں کہ پانی کی بوتل بھی ہوتی ہے نا خالی تو وہ ہم بھیگتے نہیں ہیں کہ گند نہ مجھے تو ہمیں کیوں کس لئے نشانہ لے کے مارا گیا مجھے اس بات کا بڑا دکھوا کیونکہ یہ دارے سارے ہمارے ہیں عدلیہ ہماری ہے پولیس ہماری ہے سب ہمارے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ہم پہ ایک شیلنگ کر رہے ہیں وہ بھی خواہ تین پہ دوسری بات یہ کہ جب شیلنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بہت زیادہ لوگ تھے تو جب سب جمعہ پڑھنے لگے ہیں تو زرا لوگوں کی جیسے سٹرنگ کم ہوتی ہے تو انہوں نے نمازیوں پہ شیلنگ کیا مجھے مجھے یقین نہیں آرہا تھا یہ میرے پاکستان کے لوگ نہیں ہو سکتے تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں اس کو بڑے پورامن طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے شامین مجھے یہ بتائیں کہ گھر والوں نے اجازت دے دیا آپ کو اعتجاد میں شامل ہونے کی عمومن یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جانے امی اببہ نے اجازت آسانی سے آپ کو دے دی جانے کی اسلام آباد آسانی سے تو نئی ظاہر سے بات ہونے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں ماشاءاللہ ایک پڑے لکھی فیملی ہیں اور تحریک انصاف میں ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ جتنی جلد اور دیر یہ بات سمجھ آجائے کہ ہم کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے بے شک ہو سکتا ہے تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں وہ تو آنی آنی ہے کوئی بھی نقصان اگر ہمارے لکھ دیا گیا ہے تو وہ تو آنا ہے لیکن ایک جدو جہد کرتے ہوئے کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ہمارے پیرنٹس کو بھی فیملی کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ ریالائز ہے کیونکہ آپ ایسے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آگے سے ایسے ہوتے ہیں میری فیملی کا سارو کا یہی پوائنٹ آف یو ہے کہ ہمیں سرنڈر نہیں کرنا ہم نے اپنی جدو جہد جاری رکھنی ہے تو اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم تو پورا من ہے فیملی کا سپورٹ ہے آپ کو پورا جی بالکل ہماری ساری جو خوشیاں اور گم ہیں وہ تحریک انصاف پر عمران خان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری ساری خوشیاں تو جب ایک تو میری بہن کی بردے تھی جب خان صاحب وزیراعظم بنے تھے تو جب ہم الیکشن جیت گئے تھے اس کے بعد جولائی میں جب خان صاحب سکسیسفلی وزیراعظم بنے ہیں اس کے بعد ہم نے بردے سیلیبریٹ کیا ہے جب تک آپ نے بردے نہیں کی جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنے نہیں ہماری خوشیاں پینڈنگ ہوتی ہیں جب تک ہمیں تحریک انصاف کی طرف سے کوئی good news نہ مل جائے